نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے Crown Immigration کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے MBBS in Estonia اس کے بارے میں ہم آج ہماری یہ discussion رہے گی تو Crown Immigration کے پاس ایسی بارہ کنٹریز ہیں شینگن کے اندر جہاں پر ہم بچوں کو MBBS کے لیے بھیجتے ہیں وہاں پر ہم admissions کے لیے help کرتے ہیں اور تین ہمارے پاس European countries ہیں میں پھر ان کنٹریز کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں Latvia, Lithonia, Estonia تو ساتھ میں ہمارے پاس سلوکیا, سلوینیا, سپین مالٹا تو ابھی میرے پاس جو سینٹر کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ ہنگری ہے پولینڈ ہے چیک ریپبلک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اندر کنٹریز ہے وہ اٹلی اور گریز ہے اٹلی کے اندر انٹنس اگزام کے اوپر یہ سارا ایک سارا admissions ہوتا ہے اگر آپ نے فیوڈ فی پڑھنے کے لیے جانا ہے جس کو ہم IMET exam کہتے ہیں تو میں اگر یوروپین کنٹری کے اندر آؤں وہاں پر رومانیا, بلگاریا اور کریشیا ہے جتنی بھی میں نے یہ کنٹریز بتائی ہیں ہر ایک کنٹریز کے اوپر ہماری ویڈیو ہے ہماری شوشل میڈیا پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم MBBS in Estonia کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم number of students foreign countries میں بھیجتے ہیں MBBS سے related ہمارے پاس 60 کنٹریز ہیں apart from shengen اور یوروپین کنٹریز کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو آپ کا بججت آپ کا ٹیس دیکھنے کے بعد we can suggest ki آپ کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو تیلین اس کی capital ہے اسٹونیا کی تیرہ لاکھی population ہے دو border countries ہیں جو ان کے ساتھ ایک رشیا لگا ہوا ہے ایک سائیڈ اس کے لاتویا لگا ہوا ہے تو یورو اس کی currency ہے shengen کا main part ہے تو یہاں پر ایک ہی medical یونیورسٹی ہے جو یونیورسٹی آف تارتو ہے یہ میڈیکل یونیورسٹی ہے یہاں پر admission لینا بہت ہی competitive ہے لیکن بہت جہدے benefit ہے اگر آپ اپنی MBBS کی study اس یونیورسٹی سے کرتے ہیں اگر آپ اس تارتو یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو گوگل میں ڈالیں اس کی رینکنگ چیک کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کہاں پر stand کرتی ہے یہ میں آپ کو motivation نہیں دے رہا آپ اپنے لیور پر research کریں چاہے جتنی بھی میں نے یہ شہنگن کنٹریز آپ کو بتائی ہے آپ ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی کو select کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اسی میں ہی admission لینا ہے اس میں ہی ہمارا apply کریں تو ہم always جو client کی priority کو top میں رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اس کو ہم ساتھ میں options provide کر دیتے ہیں کہ آپ ساتھ میں alternative بھی رکھو کیونکہ competitions ہیں everywhere اور always ایک دو country یا تین چار universities میں apply کریں جب آپ نے mbbs abroad سے کرنی ہے especially شہنگن country سے آپ need سے ہی لے سکتے ہیں example کیونکہ need میں جب بچے exam دیتے ہیں اور seats کم ہیں ایک لاکھ کی seat 16 16 17 18 18 بچے exam دیتے ہیں کچھ ہی بچوں کو admissions مل پاتا ہے اسی طریقے options لے کر چلنے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی countries نہیں ہیں جو ریشیا سے سپلیٹ ہوئی ہے یا جیسی country ہوئی جہا جورجیا ارمینیا اجربائی کرکستان جہاں ہم کہیں کوئی اجیپٹ وات سویابر ہے ان سے ریلیٹر نہیں ہے یہ ان سے زیادہ benefit ان country کے اندر ہے تو یہاں پر admissions کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو admission criteria ہے بی میٹ exam ہے اس بیس کے اوپر یہاں پر admission ہوتا ہے سیڈ بھی بہت لیمٹی ہے 25 سے لے 30 سیڈ ہیں اس یونی ورسٹی کے اندر فار this medicine program 6 year کی ہے انٹار لی ان انگلیش اور یہاں پر specialization کرنی ہے کسی بھی branch کے اندر جس کو ہم mdms کہتے ہیں وہ options available ہیں after completion of medicine degree جب آپ complete کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس local license ہے اور وہاں کا کچھ ایک exam ہوتا ہے وہ exam clear کرتے ہیں تو آپ اپنی specialization بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اور سب سے benefit کیا ہے specialization totally free of course ہے یہ اسٹونیا کے اندر اور وہاں کی گورنمنٹ بچے کو پچیس سو یورو جس کو ہم دو لاکھ رپیہ کہتے ہیں ہاتھ میں دیتی ہے جو بچے specialization یہاں سے کرتے ہیں specialization کا duration 4 to 5 years کا ہے یہاں پہ تو آپ net پہ جا کر اس university کے portal پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو وہاں کی specialization ہے جس کو ہم یمڈی ایمیس کہتے ہیں انہی بچوں کے لیے applicable ہے جو یہاں سے ہی اپنی ایمی بی بی ایس کی ڈگری کرتے ہیں جن کو اسٹونیان لینگویز آتی ہے جن کے پاس وہاں کا local license ہے تو another student یہاں سے اپنی specialization نہیں کر سکتا ہے تو اگر آپ نے اسٹونی میں بھی ایمی بی بی ایس کے لیے جانا ہے تو ایمی 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 یونی پی ایمی اسٹونی کے اندر s دیتی کتنا بینی سٹونی میں پڑھنے کا آپ بہا کی یونی وس کو گوگل میں سرچ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کی ان کی کیا رینکنگ ہے تو ایمی بی س س ایلاب بھی میرے پاس بہت سارے میڈی ہے آپ میں کچھ کرنا ہے لیبارٹی ٹیکنیشن میں کچھ کرنا ہے آپ نے فورنسک سائنسز میں کچھ کرنا ہے انوائرمنٹل میں کچھ کرنا ہے تو کرون امیگرشن آپ کو بیس سے بیس آفشن اور بیس سے بیس کنٹریز پروائیڈ کر سکتا ہے ایون آپ ہوتی کلچر ایگری کلچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر آف آفشنز ہیں جن میں ہم آپ کا اڈمیشن کروا سکتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر ایم بیویس سے ریلیٹڈ اور انادر کنٹریز سے ریلیٹڈ اور انادر فیلڈ کی سٹیڈی سے ریلیٹڈ نمبر آف ویڈیوز ہے تو آپ ہمارے چینل کو بروز کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گی اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے ہمارے چینل کو بھی دیکھ سکتے ہیں